بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں فروٹ ٹرائفل جو بہت ہی سمپل ریسپی ہے جی ہاں جیلی بنا رہی ہوں میں اس کے لیے اور جیلی کی جو ہدایات آپ کو پتہ یہ کہ ہم نے جو جیلی کا پیکٹ لیا ہے اس میں ساری انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں آپ نے دو کپ پانی میں چینی کو پکانا ہے ایک سے دو منٹ ابلے پانی میں پہلے پانی کو بوائل کرنا ہے آپ نے اور اس میں یہ جو پیکٹ میں آپ کو مکسچر دیا ہوتا ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے پانی میں اور اس کو دو سے تین منٹ پانی میں پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی پین میں اسے تھنڈا کرنے کو رکھنا ہے آپ نے روم ٹیمپریچر پہ اسے پہلے روم ٹیمپریچر پہ لانا ہے اور اس کے بعد اسے تھوڑی دیر فریج بے رکھ دیں یہ تمام انسٹرکشنز جیلی کے پیکٹ میں موجود ہیں آپ نے یہ جیلی جمالی دیکھیں اور ہم نے کہہ کے لیا یہ کیک آپ کو پتہ ہے میں نے بنایا تھا اور اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیک کی ریسپی اور یہ میں نے کیلے لیے ہیں سیب لیے ہیں آم لیے ہیں اور انگوڑ لیے ہیں یہ تمام پھل جو ہے اس وقت موسم کے لحاظ سے آویلیبل ہے مارکٹ میں آپ چاہے تو فروٹ کوکٹیل کا ایک ڈبا لے سکتے ہیں لیکن اگر فریش فروٹس آئے ہوئے ہوں تو وہ زیادہ پریفر کریں تو زیادہ اچھا ہے سب سے پہلے میں نے ون لیٹر ملک میں یہ بھی کسٹرڈ پاورڈر پہ جب آپ کسٹرڈ پاورڈر ڈالتے ہیں کسٹرڈ بناتے ہیں تو کسٹرڈ کے ڈبے پہ تمام انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں اسی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ لیتے ہیں کسٹرڈ پاورڈر ون لیٹر میں فور ٹیبل سپون کسٹرڈ پاورڈر وہ کہتے ہیں ڈالنے کو ہاف لیٹر میں دو ٹیبل سپون لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بھر بھر کے تین ٹیبل سپون لے لیں تو انف ہے فور ٹیبل سپون لینے کی ضرورت نہیں ہے کسٹرڈ پاورڈر اتنا گاڑا کسٹرڈ اتنا مزے کا نہیں لگتا جتنا تھوڑا سا پتلا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ اچھی طرح ہم نے کسٹرڈ کو پکا لیا اور اب بیسے کر رہی ہوں تھنڈا تھنڈا آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد ہمارا کسٹرڈ تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں سیٹ کر رہے ہیں جب کسٹرڈ پاورڈر آپ ڈالیں گے تو کسٹرڈ پاورڈر کو آپ نے تھوڑے سے دودھ میں مکس کر کے ڈالنا ہے دودھ میں تین ٹیبل سپون ایک لٹر دودھ کے لیے بہت ہے کسٹرڈ پاورڈر وہ بلکل پرفیکٹ بنے گا اگر آپ چار ٹیبل سپون لیں گے تو وہ گاڑا ہو جائے گا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی اچھا خاصا گاڑا ہو جاتا ہے کسٹرڈ ابھی دیکھئے گا میرا کسٹرڈ گاڑا ہو گیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن اب یہ گاڑا ہو گیا ہے ایک لیئر آپ نے سب سے نیچے کیک کی لگائی اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا کسٹرڈ بچھایا اور اس کے اوپر آپ نے یہ تمام مکس فروٹ ڈال دیئے جو فروٹ آپ کو ڈالنے ہے کیونکہ یہ ہم نے کم بنایا تھا کسٹرڈ تو اس وجہ سے اگر آپ زیادہ بنائیں گی تو زیادہ آپ بنا سکتی ہیں زیادہ پھل استعمال کر سکتی ہیں اس حساب سے میں نے یہ پھل رکھے تھے کیونکہ میں نے یہ کسٹرڈ کم بنایا تھا اب آپ نے ایک لیئر فروٹ کی ڈالی اور آپ نے اس کے اوپر یہ لیئر بھی ڈال دی کسٹرڈ کی انتہائی آسان اور اتنے مزے کی چیز دی تیار ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو بناتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور جس میں فریش فروٹ اگر اویلیبل ہوں موسم کے یہ یاد رکھے گا کہ فروٹ جو ہیں وہ جو پلپ فروٹ والے ہیں وہ ہی استعمال ہوں اس میں اس میں کیلہ ہو گیا مینگو ہو گیا سیب ہو گیا آم ہو گیا یہ سب پھل استعمال ہوں تو اچھا لگتا ہے انگور اس میں بہت اچھے لگتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی